پانی وہاں تک پھیل چانے کے سبب وہ کاغذی پڑے گیرے ہو کر کھل گئے تھے ان میں جو چینی والا پڑا تھا اس پر لاتادا چیونٹے آنے لگے تھے اور وہ جھوپڑے کے دروازے سے پورے نظم و ضبط کے ساتھ ایک کتار سے بنائے اندر چلے آ رہے تھے یہ شاید کمروں میں پڑے مردے کھانے والے چیونٹے تھے اور گوشت خوری کے سبب ان کے رنگ سیاہی مائل سرخ سے ہو رہے تھے منی چھلنگا سی چارپائی کے ادوائن کولی پھر اس ڈاڑے کو اس سے مزید اچھی طرح مضبوطی سے جکڑا کہ کیا کرنے لگے ہو تم میرے ساتھ وہ خوف سے خک لہ کر بولا کچھ نہیں بس ذرا کسی کو تمہاری زیافت کا موقع دینا چاہتا ہوں منزہر خند صلحہ جمعہ کا نادو خاموشی سے میری حرکت کو تکے جا رہی تھی اب ڈاڑا بلکل بھی ہلنے جلنے سے کاسر تھا منی سے فرش پر ہی پڑے رہنے دیا تھا یہ رحم کا بالکل بھی مستحق نہیں تھا کیونکہ اس نے اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی ایسی مدد کی طلبگار مجبور لڑکیوں کو اپنے لالج کی بھینٹ چڑھایا ہوگا اور آئندہ بھی اس کا یہی ارادہ رہا ہوگا اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا لیکن بقاول نہ دو کہ میں اس کے ناباہ خون سے اپنے ہاتھ کیوں گندے کرتا اسی لئے میں نے ڈاڑے کو اس کے لرزہ خیز انجام تک پہنچانے کا فریضہ چیونٹوں کے استفرد کر دیا تھا تھوڑی سی چینی کی گھتار بنا کر میں نے کچھ ڈاڑے کے سینے اور گردن سے لے کر موں پر اچھی طرح پھیلا دی پھر اس پر گیری مٹی بھی کھرج کر ڈال دی تاکہ چیونٹوں کو پوری طرح اور بہ آسانی ایک زندہ انسان کی زیافت اڑانے کا موقع مل سکے یہ 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 تم کیا کر خدا کے لیے ایسا مت کرو ڈاڑے پر لرزہ تاری ہو گیا وہ میری حرکات و سکنات کو فوراں بھاپ چکا تھا میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور سیدھا کھڑا ہو کر چیونٹوں کا معائنہ کرنے لکھا ان کی ملکہ نے شاید یہاں زیافت کی موجودگی کا اعلان کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ جوک درجوک چیونٹوں کی فوج زفرموج چھوپڑی کے دروازے کے قریب سے اندر چلیا رہی تھی اب ان کا رخ چینی کی کتار کے ساتھ ساتھ ڈاڑے کی طرف ہونے لگا تھا ڈاڑے کو اپنا ہولناک انجام سامنے نظر آنے لگا تو اس نے مدد کے لیے اپنا گلہ پاڑ کر چلانے کی کوشش کی جس کا مجھے پہلے ہی سے ادراک تھا لیسا میں نے اس کی کمیز پاڑ کر اس کا گولہ بنا کر اس کے کھلے موں میں ٹھونس دیا اور کچھ چینی اور گلی مٹی وہاں بھی پھیلا تھی نادو آنکھیں پہلا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تب ہی میں نے اس سے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور جھوپڑی سے باہر نکلا ہے ڈاڑے کی آنکھوں میں مردنی اور اکرمناک خوف کے آخری تاثرات سے محض اٹھائے ایک طرف کو چل پڑا نادو میرے پیچھے پیچھے تھی بولی بلکل ٹھیک کیا تو نے ایسے مردودوں کا یہی انجام ہونا چاہیے میں نے اس کے بعد پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور یہ قبر کے پاس بنے درخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا یہ ایٹو والی بستی یہاں سے کتنی دور ہوگی میں نے اس سے پوچھا وہ جواب میں بولی کوئی تیس میل کا تو فاصلہ ہوگا پر اس کے لیے ہمیں مین روڈ تک جانا ہوگا کوئی لاری پکڑنا پڑے گی وہ کچھ موبہم سے لہجے میں بولی تو میں نے کہا سڑک تک جانا ہماری لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا یہی میں بھی سوچ رہی تھی پر ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے بس ذرا ہمیں پیدل چک جھوڑا تک جانا ہوگا موسی کے گھر پہنچنے کے بعد بابو سے کوئی اسکوٹر وغیرہ لے کر اٹھا والی بستی کی طرف اندر ہی اندر کچھ راستوں سے نکل جائیں گے مجھے اس کی یہ تجویز نسبتاً بہتر لگی اس کے بعد ہم پیدل ہی آگے بڑھنے لگے کبرسان سے نکلنے کے بعد ہم دونوں اکچے بل کھاتے راستے پر آگئے جس کے اردگرد درخت اور خدرو جھاڑیوں کی بہتات تھی ایک اچھی منڈیر بھی ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی جب بھی ہم کسی کو سامنے یا پیچھے سے بیل گاڑی یا موٹر سائیکل پر آتے جاتے دیکھتے تو فوراً منڈیر ٹاپ کر دوسری طرف جھاڑیوں میں جادو پکتے ملسینے میں ایک کھل چلسی مچی ہوئی تھی دل و دماغ پریشانیوں اور تشویز زدہ خیالات کی اماجگاہ بنے ہوئے تھے حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں تھے بلکہ وہ موافق میں آنے کے بجائے مزید خراب ہوئے جا رہے تھے اب نہ جانی یہ بجلی کیا بلا تھی جس کے بارے میں اس زرد آنکھوں والے بڑھے گورگن مرادے نے فقط اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ ایک بلا تھی ایک افریت تھا وہ اس بلا کے بارے میں مزید کچھ بتانے سے کاسی رہا تھا کیونکہ اس کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا وہ خود یہ واصل جہانم ہو گیا تھا کہیں وہ بدبخت گورگن یہ تو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے فوزیہ کوئی اسی بجلی نامی بلا کے حوالے کر دیا تھا رہ رہ کر فوزیہ کے متعلق میرے اندر ہال سے اٹھ رہے تھے پولیس اب پوری شد و مد کے ساتھ ہمارے پیچھے لگ چکی تھی جیسا کہ اس بات کا مجھے پہلے ہی قدشہ تھا ادھر جی برادران کے گماشتے خونی بھیڑیوں کی طرح میرے خون کی بوز سونگتے پر رہے تھے تیسری جانب فوزیہ نہ جانے کن خطرناک لوگوں کے ہتے چڑھ چکی تھی اور رہیلا کا کیا بنا تھا اس بیچاری کے لیے تو میں ابھی تک بلکل ہی اندھیرے میں تھا اب خدا ہی میری انگنت مشکل آسان کر سکتا تھا اس لئے میں نے خود کو تنبت تقدیر کر دیا تھا مجھ بظاہر یوں گمسم اور چپ چاپ اپنے ساتھ چلتا پا کر نادوں میرے اندر کی خونے والی زبردست اتل پتھل کا اندازہ کر چکی تھی نوجوانہ پرشان نہ ہو چاب سونا سب ٹھیک کر دے گا شکر کر کے فوزیہ کا تو پتہ چلی گیا ہے نا خوصلہ رکھ اور خود کو مضبوط کر سب ٹھیک ہو جائے گا خود کو ابھی تک مضبوط ہی رکھا ہے تو فوزیہ کے متعلق اتنا کچھ سننے کے بعد بھی کھڑا ہوں ورنہ تو کب کٹ ہے چکا ہوتا میں نے چلتے چلتے جواب دیا شاوہ بھائی شاوہ نوجوانہ فرواہ نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں بے شک میں ایک عورت ذات ہوں پر تیرا حوصلہ گرنے نہیں دوں گی نہ ہی تجھے وہ مضبوط لہجے میں بولی میں اس کی بات اور اس کے قلوص سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور مردانہ انہو کو ایک طرف رکھتے ہو بولا نہ دو اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے ساتھ ہونے پر مجھے واقعہ بڑا حوصلہ اور حمد ملتی ہے اکیلا ہوتا تو نا جانے دیوانگی اور دہش میں کیا کر گزرتا پھر ایک لمحے بعد میں نے یوں ہی اسے بھولے مرہم کا تذکرہ کر دیا جس کے بارے میں مجھے نادو کی طرف سے ایک پوری اسرار ساتھ جسس تھا بولا نادو اس معاملے میں میں نے تجھے واقعی بہت حوصلے والا پایا ہے تو بھی تو بیچارے بھولے سے محبت کرتی تھی اس نے تیری آنکھوں کے سامنے دم توڑا اور آئے تک میں نے تین یاںکھوں اور تیرے چہرے پر ایک ذرہ غم کے پرچھائی تک نہ دیکھی نہ ہی تو نے اسے دوبارہ یاد بھی کیا میری بات پر اس نے بے تحصر سلحجے میں جواب دیا میں دل کی فطری طور پر مضبوط ہوں درتی کسی سے نہیں ہوں پرنا بھولے کا ساتھ کیوں دیتی جی برادران جیسے بحاصر لوگوں سے پنگا بھی کیوں لیتی بس میری آزادی پر حرف آئے یہ مجھے قبول نہیں بھولا مر گیا سو مر گیا اب جانے والا تو آنے ہی سکتا کیا غم کرے انسان مردے کے ساتھ زندہ تو مردہ نہیں بن سکتا نا اس کی بات سن کر میں نے اپنے سر جھٹک دیا میرے تجسس اب بھی دور نہیں ہوا تھا بس اتنا ہی سوچ سکا کہ نادو ایک گونگا پانی تھی اس کے اندر اس کی تہمی کیا تھا یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتی تھی وہ ایک عجیب لڑکی تھی اس پر مجھے ترس بھی آتا اور غصہ بھی ہم چلتے رہے اور کہیں رکھتے شام بھی جھکتی محسوس ہونے لگی تھی موسیق گھر میں تھی بابو کہیں گیا ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس لوٹایا اس کے ہمراہ وہی کھٹارا سا ویسپا اسکوٹر تھا پر اب شاید اس نے اس کی مرمت کر لی تھی اور وہ بلکل درست خالت میں تھا بابو کا چہرہ اترا اترا سا تھا نادو نے اسے پوچھا کیا ہوا بابے یہ تیرے چہرے پر بارہ کیوں بجھ رہے ہیں کچھ نہیں اتنی محنت کی تھی اسکوٹر پر سوچا اچھے دام کھرے کر لوں گا پر اچھے تو کیا اسے کوئی خریدنے کو تیاری نہیں ہے اس نے جواب دیا چوری کی ہے نادو نے سوال کیا کاغذات ہیں بس ادھر ادھر سے پرزے لاکر اس کے مرمت کی ہے کاغذات کہاں ہوں گے بھلا کتنی قیمت ہے دس آزار پاگل ہے کیا جب ہی تو کوئی خرید نہیں رہا ہے نادو بھولی ایک تو چوری کی اوپر سے اتنا پرانا مارڈل تیل بھی بہت پیتی ہوگی نادو اسے سودے بازی کر رہی تھی اور میں خاموش تھا مجہہرت تھی کہ نادو آخر تھی کیا پلا حرفاں مولا لگ رہی تھی مجھے پانچ ہزار دوں گی اسی وقت بات کر نادو نے کہا میں نے دیکھا بابو کی آنکھوں میں چمک سی ابری لیکن پھر فوراں ہی سودے بازی والی ہوشیاری سے بولا پانچ ہزار تو بہت کم میں باجی چار ہزار تو اس کے پرزے خریدنے میں لگ گئے اور مہنت الگ بتائے مجھے تونے پرزے پیسو سے خریدے ہیں یا پہلے ہی تیرے پاس چوری کا سامان موجود رہتا ہے پانچ ہزار سے ایک پائی زیادہ نہیں دھونکی نادو اس کی چالاکی میں آئے بغیر تڑ سے بولی ہم تو یوں ہی سیر کے لیے خرید رہے تھے تیری مرتی بابو نے ایک نظر مجھ پر ڈالی میں اور نادو پسیدے میں پھیکے ہوئے تھے اتنی گرمی میں پیدل جو چل کر پہنچے تھے حالانکہ آئے ہوئے ہمیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی پر تمہارے پاس تو ایک زبردست ون ٹو فائی بائیک تھی وہ کہاں گئی بابو نے اچانک پوچھ لیا وہ کسی کی تھی اسے پہنچا دی ہم نے تو اپنے بات کر پانچ ہزار میں دے رہا ہے یا ہم نکلے شہر وہی سے ہمیں کوئی اور اچھی بائیک مل جائے گی کہتے ہوئے سوچتی بن گئی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی کیا خیال ہے شہر تو جاہی رہی ہے کوئی اور اچھی سے موٹر سائیکل خرید لیں گے یہ اس کی بابو کو رن کرنے کی چالاکی تھی جس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا بابو کی اسکوٹر بقول اسی کے کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا نادو نے اسی کے یہی کمزوری پکڑ لی تھی وہ ایک دم بولا اچھا با جی پانچ ہزار ہی دے دے ٹھیک ہے اس کی ٹینکی فل کرتے اس نے ہم نے کبھار کھانے میں جا کر جدر اس نے چوری کے پیٹرول کی چند بوتلیں پھرکی تھی ان میں سے ایک اٹھا کر اس نے اسکوٹر کا ٹینک فل کر دیا بقول اسی کے ٹینکی میں پہلے بھی نصف پیٹرول تھا نادو نے اسے پانچ ہزار کے علاوہ دو سر روپے مزید دینے کا وعدہ کر لیا وہ خوش ہو گیا چل اب اپنا کام کر ہمیں ذرا ضروری باتیں کرنا ہے اور دیکھ اب بھی جو تھوڑی بہت خرابی ہے اس میں وہ دیکھ لے خاص کر اس کی آگے والی بتی ہیڈ لائٹ ہمیں اسی وقت شاید نکلنا پڑے اسکوٹر پر نادو نے اس سے کہا وہ خوشی سے سر دھنتا ہوا باہر چلا گیا کیا خیال ہے سوراب کام تو بن گیا روانگی کا نکل چلیں ابھی نادو نے بلا شبہ تیزی دکھائی تھی بابو کے جانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا میں تو خود فوزیہ کی تلاش میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا فوراں کہا میں تو تیار ہوں نادو کی موسی نے اس کی امانت سنبھالے رکھی تھی یعنی وہ چھوٹا سوٹکیس نادو نے اس میں سے پانچ ہزار کے علاوہ کچھ مزید پیسے اور بھی نکال لی گئے اس کے بعد بابو کو پانچ ہزار اور پانچ سو روپے اضافی تھما دیئے وہ خوش ہو گیا موسی سے نادو نے یہی کہا کہ ہم ابھی شہر تک جا رہے ہیں ہو سکتا ہے رات گئے یا پھر صبح ہی واپس آئیں ہم نے تھوڑا بہت کھانا زہر مار کیا پانی کے بوتل نادو نے بھر لی ایک سونٹی بھی اٹھا لی بقول اس کے ایک اچھے دیہاتی راستوں اور کھیتوں کھلیانوں سے گزرتے ہوئے کتے تنگ کر سکتے ہیں ہم جب روانہ ہوئے تو شام جھکنے لگی تھی میں اسکوٹر چلا رہا تھا نادو میرے پیچھے سونٹی پکڑے بیٹھی تھی ویسپا اسکوٹر چلانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا بنیادی طور پر یہ چیز سیدھی اور رواز سڑک پر چلنے کے لائک تھی کیونکہ اسکوٹر کے ٹائر موٹر سائیکل کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ اور نہموار راستوں پر اسے بہت احتیاط سے چلا جاتا ہے تام لمبے روٹ کے لیے یہ ایک زبردست چھوٹی سواری تھی اس بار نادو نے چک جھورا کے اندرونی شمال مشرقی راستے کا انتخاب کیا تھا ایک بغیر پارٹے کے ریلوی لائن عبور کرنے کے بعد نہر آ گئی اس پر بانسوں اور بھونس کا جگاڑی پل بنایا گیا تھا اس پر سے اسکوٹر گزار کر ہم دوسری سمت آ گئے یہ خاصا نشیبی علاقہ تھا نادو نے مجھے راستہ بدلنے کا کہا اس کے مطابق یہ کھاری زمین تھی یہاں اسکوٹر کے فسلنے یا دھنسنے کا خطرہ تھا میں نے راستہ بدل لیا دائیں جانی پانی کھڑا تھا اور اس کے باہر کچھے پکے گارے مٹی والے گھروں کے آزار نظر آئے اس کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک بڑے گھر کے پاس ہی دھارا تھا جس کے سامنے پلنگڑی بچھائے ایک لنگی اور کمیز پینے شک سے دانگ ٹکائے بیٹھا لسی پی رہا تھا اس نے ہماری طرف ایک اچھٹ تیسی نظر ڈالی نادو نے مجھے کان میں بتایا کہ یہ مجھوں کا رکھ والا ہے کیا خیال ہے لسی پی نہیں ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا آگے خدرو جھاڑیوں کا سلسلہ آ گیا اسی جگہ پر نیم اندھیرے میں گیدنوں کا ایک گول چکتہ چلاتا ہوا نکلا کم بخت میرے اسکوٹر سے بھی ٹکرا گئے شکر تھا کہ میں قبردار ہو گیا تھا اسکوٹر کو میں نے سنبھا لیا یہ بھی شکر کا مقام تھا کہ ابھی تک کتوں سے مڈ پھیڑ نہیں ہوئی تھی حقیقہ یہی تھی کہ میں تو شہری آدمی تھا کتوں سے بڑا ڈرتا تھا البتہ نادو ان کتوں سے بلکل بھی خائف نہیں ہوتی تھی بلکہ کسی شیرنی کی طرح ان پر پل پڑتی تھی اور انہیں مار بھگاتی تھی ایک جگہ نادو نے مجھے اسکوٹر روکنے کا کہا اور پیاس کا اظہار کیا ہم نے پہلے باری باری بوتل سے مو لگا کر چند گھونٹ پانی پیا اس کے بعد میں نے نادو سے کہا آگے چلیں اب ٹھہر ذرا میں نے صرف پانی پینے کے لیے ہی تھوڑا اسکوٹر کو رکھوایا تھا میں اس کا چہرہ تکنے لگا وہ مجھ سے چند قدم ادھر ادھر سرک کر اردگر کا جائزہ لن لکی میں خاموشی سے اسکوٹر پر ہی بیٹھا تھا میں نے اس کے چہرے پر کچھ الجن کے آزار دیکھے چند ایک بار تو وہ میرے نظروں سے اوجل بھی ہو گئی پھر واپس آ گئی اب اس کے چہرے سے الجن غائب تھی اور اس کی جگہ جوشنے لے لی تھی وہ بولی چل اب میں ذرا راستہ جانچ رہی تھی مجھے ڈر ہونے لگا تھا کہ بھول رہی ہوں میں میں نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور ہم پھر روانہ ہو گئے اب شام خاصی جھکائے تھی میں نے اسکوٹر کی ایڈ لائٹ روشن کی تو یوں لگا کہ ایسے کوئی لائٹائن جلا دی ہو بہت کم روشن تھیج کی یہ بھی چاہر ٹھیک ہی تھا زیادہ روشنی یوں بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی چند میل آگے بڑھنے کے بعد نادو نے یہاں مجھے پھر رکنے کا کہا میں نے اسکوٹر روک دیا اور انجن بند کر دیا اب یہاں ہر سوز سناٹے کا راج تھا اور دہاتی جنگل پر خو کا آدم ایسے میں یوں ہی دل و دماغ پر حیبت سے ہی تاریحن لگی نادو اسکوٹر سے اتر کر پھر ادھر ادھر جانے لگی تیسری بار وہ درختوں کے ایک جھن میں گائب ہوئی تو کافی دیر بعد برامت ہوئی میرے قریب آ کر بولی خدا کا شکر ہے کہ ہم بالکل صحیح سمت پر جا رہے ہیں پر آگے ایک مسئلہ ہوگا وہ کیا میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا آگے مین روڈ آ رہا ہے اسے پار کرنا پڑے گا تو کیا ہوا کر لیں گے پار کون سا اس پر سفر کرنا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے پر اس طرف تھانا محمد پر کی حد ہے اور پولیس سے سامنا ہونے کا ڈر ہوگا ہم کوئی لمبا موڑ کاٹ کر مین روڈ پار کر لیں گے میں اسے تجویز سجھائی تو وہ بولی اس کے لئے پھر ہمیں ایک لمبا چکر کاٹنا پڑ جائے گا ایک بڑے رسک سے بچنے کے لئے یہ تو کرنا ہی پڑے گا میں نے کہا اور پھر ہم کون سا پیادل ہیں سواری ہیں ہمارے پاس چل پھر اگے ٹر کہتے ہوئے وہ اچھل کر اسکوٹر پر بیٹھ گئی نیچے اتر کی کمار نہیں ہے مجھے میں نے کہا وہ مسکراتے ہوئے نیچے اتر گئی ویسپا اسکوٹر کا یہی مسئلہ تھا پہلے کی کمار نہیں پڑتی تھی اس کے بعد سوار ہوا جاتا ہم ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے اسکوٹر کے انجن میں سے دو آوازیں آ رہی ہوں میں پہلے یہ سمجھا کہ شاید کوئی خرابی واقع ہونے لگی ہے جب غور کیا تو ایک دم میرا دل تھک سے رہ گیا یہ میری اسکوٹر کے انجن کی ڈبل آواز نہیں تھی بلکہ کسی دوسری گاڑی کے انجن کی آواز تھی میں نے یک دم رفتار آہستہ کر لی کیا ہوا نادو نے چونک کر پوچھا کوئی اور گاڑی بھی ہمارے پیچھے آ رہی گئے میں نے سرسراتل لہجے میں کہا تب ہی نادو نے بھی کان لگائے دوسری گاڑی کے انجن کی آواز صاف سنائے دے رہی تھی وہ یک دم خبرا کر بولی کوئی گڑی شڑی اسی طرف آ رہی ہے چل اس طرف لکھتے ہیں اس سے سامنے والے درختوں کی جھنڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اسکوٹر کا انجن بند کر چکا تھا ہم نیچے اتر آئے میں اسکوٹر کو ہینڈل سے کھینجتا ہوا تیزی سے اس طرف بڑھا ہم دونوں اسکوٹر سمیت جھنڈ میں دوبک گئے اور پھر خدرو جھاڑیوں سے کچھ راستی کی طرف تکنے لگے میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا گجراری شام میں سامنے تنگ سا کچھا راستہ ملگجی اندھیرے میں ڈھوبا ہوا تھا ہمارے اکب سے ایک تیز ہیڈلائٹ ابری یہ کوئی گھاڑی ہی تھی میں نے اس کے اہنگ پر غور کیا تب تک نادو بھی اندازہ کر چکی تھی سرگوشی میں میرے کان میں بولی کوئی موٹر سائیکل ہی لگتی ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا ذرا دیر بعد ہی آواز قریب آ گئی اور میرے نظروں نے اس کی طرف دیکھا تو یک لخت جیسے میرا دل اچھل کر ہلک میں آن اٹھکا تھا ملگجی شام کے نیم اندھیرے میں ایک باہی کی تیز ہیڈلائٹ نظر آئیں باہی کی آواز بھاری سائلنسر کی تھی وہ درمیانی رفتار سے کچھے راستہ پر ہچکولے کھاتی ہوئی پاس سے گزرن لگی میرے دم بخود سے نظریں تب تک بدستور اس کا جائزہ لے رہی تھی جب تک وہ ہمارے بلکل قریب سے آگے نہ گزر گئی اب اس کی اکبی سرخ بتی دکھائی دن لگی اور کچھ دیر بعد وہ بھی غائب ہو گی یہ دونوں تو وہی مردود تھے گگل اور اس کا ساتھی منیرہ جس سے ہماری مودے کی خاد والی دکان پر موڑ بھیڑ ہوئی تھی اچانکہ نادوں نے سرسراتی سرگوشی میں کہا اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی خود میں بے متفکر تھا کیونکہ قریب سے ان دونوں کو گزرتے ہوئے میں نے بھی دیکھ لیا تھا وہ بس ہم سے دو تین فٹ کے فاصلے ہی سید تو گزرتے خام بائک بھی مجھے وہی لگتی ہے شاید پولیس سے ان لوگوں نے اپنے بائک واپس لے لی ہے میں نے کہا بہت اتاولے ہو رہے ہیں یہ دونوں ہماری تلاش میں نادوں نے خالص دھیاتی لہجے میں کہا ہاں دونوں برابر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں نے بھی خیال ظاہر کرتے ہوئے تھیمی آواز میں کہا لگتا ہے پھلا وستی میں جچا و سایہ کی دکان پر اچانک نازل ہونے والی پولیس نے انہیں ان کی چوری کے بائک کے بارے میں بتا دیا ہوگا اور یہ دونوں فوراً ان کے پاس پہنچے ہوں گے اپنے بائک لے لی اور ہمارے تاکب میں لگ گئے لیکن انہیں ہمارے راستے کا این کیسے ہوا ہم پکڑے تو نہیں گئے تھے دادوں نے درمیان میں بات کارڈ کر متوہی سہل لہجے میں کہا خامنے ہی تو ان کے بائک تو ان کے ہتے چڑ گئی تھی اس سے ہی ان دونوں نے اندازہ لگایا ہوگا اور پوچھتے پاشتے فوراً ہی ہمارے تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہوں گے بہت تیز ہیں یہ دونوں لیکن شھ نادوں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہچانک میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا میرے کان ایک بار پھر کھڑے ہو گئے تھی کیا ہوا اس نے بہت نیچی آواز میں خبر آ کر پوچھا بائک کی آواز ابھی تکا رہی کہ میرے ساتھ فضا میں کان کھڑے کر کے وہ بھی کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی ستیا ناسو ان کا یہ دونوں تو آگے جا کر رک گئے ہیں نادوں کو بھی ٹھہری ہوئی بائک کی انجن کی آواز آ گئی لیکن چند لمحوں کے بعد ہی ایکسلیٹر دینی کی آواز ابری اور پھر یوں لگا جیسے آگے تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ پھر روانہ ہو گئے ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ نکل گئے ہیں آگے اب کیا کریں نادوں پریشانی سے بولی ہمیں اب کچھ دیر ادھر ہی رکنا پڑے کھا میں نے کہا تاکہ یہ دونوں بہت آگے نکل جائیں میرا خیال ہے تھوڑا پیدل آگے جا کر تسلی نہ کر لی جائے اس کا خیال برا نہیں تھا میں نے کہا تو ادھر ہی رک میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہتے ہوئے میں جھاڑیوں سے سرکا میں بھی چلوں گی ترے ساتھ نادوں بھی چل دی ہمارا سکوٹر جھاڑیوں کی آڑ ہی میں رہا ہم دونوں کچھے راستے پر آگئے اور مہتات روی کے ساتھ پیدل ہی آگے بڑھنے لگے چند قدم آگے تک جانے کے بعد ہم رکھے تاریخی میں مجھے یہاں سگرٹ کے دو ٹوٹے پڑے نظر آئے جن کے سرے ابھی تک سلک رہے تھے ہم ان لوگوں نے یہاں ذرا ٹھہر کر سگرٹ پیئے ہیں میں نے پر خیال لہج میں کہا نادوں تھوڑی دیر خاموش رہی پھر بولی وہ اب آگے نکل گئے ہیں ہمیں چلنا چاہیے میں نے اس کی بات پر اپنے سر کو آسواتی جنبش تھی ہمیں ان دونوں کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ بہت آگے نکل چکے ہوں گے تو ہم پھر واپس اپنی جگہ پہ لٹائے اب ہمیں اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے کا نادو میں نے اپنے کسی کھٹکے ہوئے خیال کے تحت کہا وہ کیوں وہ تو آگے ٹور چکے ہیں پتہ نہیں کیوں میرا دل اندر سے کھٹک رہا ہے کہ ان کا یہاں تھوڑی دیر ٹھیرنا بے مانی نہیں تھا بلاخر میں نے اپنے شبے کا اظہار کر ڈالا ایسے حالات میں یہ وسوسے آتے ہی ہیں ذہن میں لیکن پھر بھی اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کر لیں تو اچھا ہی کہے میں نے کہا دوسرا راستہ تو بہت لمبا پڑ جائے گا یہ راستہ بھی تو طویل تھا پر وہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے اور میرا دیکھا بالا بھی نہیں ہم بھٹک بھی سکتے ہیں نادوں کے لہجے میں تشویش در آئی تھی